اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو سردیوں کی جو ہے سوغات ساگ آج میں سیکنڈ ٹائم پکا رہی ہوں تو سوچا آپ کو میں اس کی ریسیپی دے دیوں تو یہ میں نے ساگ کر کے اس کو واش کر کے رکھ لیتا ہے یہ دو ساگ ہیں ایک پالگ ہے اور ایک ساگ ہے باتھو جو ہے باتھو یا باتھوہ کہہ لیں وہ جو ہے ملا نہیں مجھے تو یہ میں دو چیزوں سے ہی ساگ پکاؤں گی اگر باتھو مل جاتا ہے تو اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ بہت اچھا سا آجاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں اس سے بھی بہت اچھا پک جائے گا ہمارا ساگ تو ہم ان دو ساگوں سے اپنا ساگ تیار کریں گے تو میرے ساتھ اسی طرح بانے رہیے گا ویڈیو میں اچھا جی ہم نے کیا کیا ہے میں نے اس کو ساگ کو جو ہے اوبرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ہم اس کا ایک پانی جو ہے وہ نکال لیں گے تاکہ یہ جو پانی ہے وائل آرہا ہے دیکھیں اور میں اس کو ڈرین گر لوں گی اور پھر اس کے اندر دوبھارہ سے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے اس میں اب ہم ساری چیزیں ڈالیں گے مسالے وغیرہ سپائسز تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی میں نے اس کا ایک پانی نکال دیا تھا اور دوسرا پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اب اس کے اندر جو مسالے جائیں گے وہ ہری مرچے ادرک لسن یہ میں نے ڈال دیا تھا اور لال مرچے پسی ہوئی نمک کھل دی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی وہ میرے سے کلپ مس ہو چکا ہے تو آپ لوگ ڈال دیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اس کو اب میں پریشر کوکر لگا دوں گی پریشر کوکر لگانے کے بعد میں اس کو پیس لوں اچھا جی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آٹا گھول کے ڈالا ہے اور نمک تھوڑا سا ڈالا ہے اور یہ میں نے پیس لیا تھا باری آپ یا تو وہ گھوٹنا ہوتا ہے اس سے گھوٹنا ہے یا پھر بلینڈر کر دیں میں نے تو بلینڈر کر دیا تھا جلدی کام ہو جاتا ہے لیکن گھوٹنے سے زیادہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بس آج کل کہلیں کہ زندگی آسان منانے کے لیے جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے اب یہ جو ہے یہ تھوڑا سا میں ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی اور پھر اس کے اوپر لاسٹ میں ہم بھگار دیں گے تو وہ میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا آئے ہوپ کہ آپ کو میرے ساک کی ریسپی اچھی لگے گی بہت جلدی اور سیمپل سا جلدی سے بن جاتا ہے کوئی پورا دن رکھ کے اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے جلدی سے یہ تیار ہو جائے گا اچھا جی ساک کے لیے جو ہمیں بھگار کے لیے چیزیں چاہیے ہیں اس میں کافی سارا لسن کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں لال گول والی مرچیں زیرہ اور دھنیا ثابت دھنیا یہ بھی آپ کمیت زیادہ کر سکتے ہیں اگر نہیں اچھا لگتا ہے تو آپ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم بھگار دیں گے کیونکہ میرا ساک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں گے اس کنڈیشن پر آ گیا ہے پانی بھی تھوڑا ختم ہو گیا ہے اور میں نے اس میں دو تین ہری مرچے کاٹ کے ڈال دی دی اور یہ تھوڑا سا پتیلی پر جو لگا ہوا ہے اسے آوائٹ کیجئے گا کیونکہ یہ اسی طرح ہی پکتا ہے اور تھوڑا سا اچھلتا ہے مقصد یہ ہے کہ تھوڑا پکتے ہوئے اس کی چھیٹے آتے ہیں تو یہ سائیڈوں پہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو آپ یہ ماں سمجھیں گے کہ گندگی سے پکا رہی ہے یہ اسی طرح ہی پکتا ہے اور یہ جی بلکل تیار ہو گیا ہے ریڈی ہو گیا ہے پانی بھی اس کا خوشک ہو گیا ہے اور جتنا زیادہ یہ باس ہی ہوتا جائے گا یعنی کہ ایک دو دین پرانا تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی اچھا انہینس ہو کے آتا ہے تو ہم بھاگار دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لسن ڈال دینا ہے اس کے اندر باقی چیزیں ہم بعد میں ڈالیں گے جب یہ تھوڑا سا براون ہونا شروع ہو جائے گا مجھے بھاگار میں لسن کی کچھ بو بہت اچھی لگتی مجھے لسن جو ہے بہت پسند ہے اور کچھ زیادہ ہی پسند ہے آپ یقین کریں میرے ہاتھوں میں سے اس ٹائم لسن کی خوشبو آرہی اور میں اس سے فیل کر رہی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور اگر آپ کو میری ساک کی ریسیپی اچھی لگے تو پلیز 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 میرے جینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ہے cycles رسول پلیز چونڈ پلیز 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 اب ہم اس سٹیج پہ دیکھیں ہم کل کا سا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم یہ باقی کی تینوں چیزیں بھی اس میں اٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا ہم چلائیں گے چم چم تاکہ یہ بھی پک جائیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھگار ریڈی ہو جائے تو یہ جی ہمارا بھگار ریڈی ہو گیا ہے ہم بھگار لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمینے.' ہمارا اچھا ساگ ریڈی ہو گیا ہے میں چمچے سے مکس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح سارا بھگار اس کے اندر چلا جائے لسن کی فضو بھی اس کے اندر نہیں ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند رہی ہوگی ساپ کی سیمپل سی ریسپی اور بہت جلدی بن جاتا ہے پورا پورا دین پکانی کی ضرورت ہی نہیں ہے ساپ کو اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوگا کیونکہ میں سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں اس کو اور آپ لوگ ضرور اس کو ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حپیس بائی بائی